بسم اللہ الرحمن الرحیم کام لیں اب دس وی اور ڈیٹ وی ہمیں نہ یہ مسئلہ حل کرنا ہی پڑے گا حامد میر صاحب نے پاکستان آرمی پر نظام لگایا ہے تین نظام لگائی ہیں نمبر ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے اس میں تو نہیں گھس سکتے جی ایس کیوں میں لیکن آپ کے گھروں میں گھسیں گے وہ اس طرح کے ہم بتائیں گے کس جنرل کی بیوی نے اس کو گولی ماری ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھوس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھوس سکتے آپ کے بس ٹینکیں اور کندوکیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی بہت سے اور پتہ نہیں کون سی جنرل رانی کہہ رہے ہیں ایک اتر والی جنرل رانی یا کوئی نئی جنرل رانی انہوں نے اپنی دریافت کر لی ہے وہ تو خیر وہ جانے اور آرمی والے جانے دوسری بات انہوں نے بہت ہی خطرناک کہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ اسرائیل کو سفارتی اس طلقات اسرائیل سے بھال کرو اور ہم چونکہ اسرائیل کا بائیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا ہم پہ بڑا غصہ ہے آپ اس بات کا بہت برا مناتی ہیں آپ اسرائیل سے تعلقات بہال کرنا چاہتے ہیں اور ہم چونکہ اس کے مخاطرات کرتے ہیں تیسرائیل تو شرم سے ڈوب مرنے والا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ٹینکوں کو زنگار لگ چکا ہے آپ انڈیا سے لڑنا نہیں چاہتے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انڈیا سے محبت اور امن بھائی چارے کی بات کرنا جاتے ہیں اور ہم آپ کو استعال دلاتے ہیں یعنی معاملات کو ہوا دیتے ہیں اور آپ کو جنگ کی طرف ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انڈیا سے جنگ کریں تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگے ہم لڑنی سکتے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو میڈیا پہ شکوا ہوتا ہے میڈیا والا ہو تم ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹیو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا آدمی غصے میں کس طرح کی بات کہہ دیتا ہے لیکن وہ جس مندے کا نام حامد میر ہے وہ غصے کا ایسا پاگل بھی نہیں ہے کہ اس طرح یہ بات کہتے ہیں اور اتنا بڑا دیکھیں نا چاہے کچھ بھی ہے کتنا یہ دلیر کوئی ہو جو یہ انٹی اپنے آپ کے انٹی سٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہاں ان کو انٹی سٹیبلشمنٹ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دامے درمے قدمے سخنے دس وے اور ڈیٹ وے وہ بلواستہ یا بلا واسطہ کسی غیر ملکی ایجنٹے پہ کام کر رہے ہیں جس کا بنیادی جو تھی میں وہ یہ ہے کہ عوام اور آرمی کے درمیان نفرت پیدا کی جائے کیونکہ دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جس کے لوگ اپنے آرمی سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہمارے جیتنے ہمارے کامیاب ہونے کے بھی آرمی کی اپنی سکل بھی ایک چیز ہوتی ہے اپنا پروفیشنلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ ان کا تعلق بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ سکسٹی فائیف کی بہت بہادر آرمی تھی جو پانچ سال کے بعد لڑی تھی وہاں ہیسٹ پاکستان میں لیکن ہیسٹ پاکستان کے کیونکہ انٹروڑے بھی ان کے دشمن تھے مقامی آبادی جو ان کو ورگرا کے ان کے خلاف فضاء بڑی عرصے سے تیار کی جاری تھی اور ان کے خلاف مقتبانی وہاں پہ بن چکی تھی تو اپنے لوگوں سے کون لڑ سکتا ہے اپنے لوگوں سے آپ کس طرح لڑ سکتے ہیں اور پاکستان اب تو پاکستان ایک ایٹمیک پاور ہے ایک ایٹمی ملک کیا اپنے لوگوں سے کس طرح دشمنی مولے سکتا ہے اب جس شدت کا یہ پروپیگنڈا جس نویت کی یہ باتیں کی جاتی ہیں اس میں تو سیدھا سیدھا مطوب کیا جا رہا ہے اور آپ اس بات کا خیار رکھیں جب حامد میر خطاب کرتا ہے تو وہ عمران خان سے زیادہ اس کو کوریج ملتی ہے عالمی دنیا میں یہ بات آپ کو بتا دوں یہ جو حامد میر نے آج یہ باتیں کی ہیں یہ پوری دنیا میں آئی انڈیا ہے کہ جو بھی چینل لگا لیں اس پہ وہ اس کی ویڈیو چل رہی ہیں سینن دیکھ لیں آپ وہ دیکھ لیں دو دنیا کا میڈیا دیکھ لیں وہاں پہ چل رہی ہیں اور انٹرن یہ سب سے پہلے ان کا طریقہ واردات ہی ہے جب یہ کوئی بھی ایسا حملہ کرتے ہیں نا فوج پہ یا پاکستان کے سہارمیت پہ تو سب سے پہلے یہ آن لائن کرتے ہیں جو ان کے غیر ملکی جو ہومن رائٹس کی بڑی بڑی تنتیمی ہیں ان کو کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کو خبر ہو اور جب کوئی چیز ویسے بھی کوئی پریس کلاب کے سامنے واردات کی جائے آہ جا آہ میں اپنا حمد میر صاحب بہت جوش خروش اور غصے میں اور قریباں مطبع یہ سمجھے کہ گالی ان کے مو سے نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ وہ بھی یہ بان چاہتے تھے کہ پھر تو ابھی کام شروع ہو جائے گا وہ فوج کو تانو تشنی کر رہے تھے تو ان کے اردگی جو ان کے ساتھی کھڑے تھے ان میں وہ صاحب بھی تھے جو ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے پاکستان زنداباد کے نارے لگوائے گئے اور آئی آسائی کے تین بندوں نے مجھ سے حملہ کیا یہ آئی آسائی کے کون سے بے وکوف تین بندے تھے جنہوں نے اس کو اپنا شناختی کار بھی دکھا کے شناخت بھی اپنی کروائی اور بتایا بھی ہم آس آئی آسائی کے بندے ہیں اس سے پاکستان زنداباد کے نارے بھی لگائے اور اس غریب کو مارا بھی یقیناً آج کل تو بڑے یہ ہیں ذرائع ایڈوانس اگر وہ بندہ چاہے تو کسی آرٹسٹ سے آرٹسٹ کی مدد سے ان کی تصویریں بنا سکتا ہے جس کیونکہ اس نے بڑے گوھر سے ان کے چہرے دیکھے ہوں گے نا ان کی تصویریں بنا سکتا ہے وہ تصویروں کے تشویر دنیا میں کر سکتے ہیں کہ یہ تھے دیو آئی آسائی کے افسر جنہوں نے مجھے مارا تھا اور مجھے کہا تھا کہ پاکستان زنداباد کے نارے لگاؤ خدا کا شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اسرائیل زنداباد کے نارے مجھے لگوائے گئے تھے ان کا وہ اس مجمعے میں موجود تھے ہاتھ پہ ان کے پلسٹر بندہ ہوا تھا ٹیری فوم میں پکڑا ہوا تھا اسی ہاتھ میں سارے مجمعے پہ سناٹا چاہے ہوا تھا کیونکہ جس جس غصے میں اور جس سنا میرے صاحب ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی ان کی دماغ کی شریعان پھٹ جائے گی کہ شاید اس حد تک ان کا بلڈ پریشر جو بڑا ہوا تھا خدا جانے انہوں نے اتنا ذاتی مسئلہ یہ کون بنا لیا دیکھیں نا نا تو ان کا ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا جہاں تک برادری کا تعلق ہے تو ہم بھی جانتے ہیں یہ جو برادری ہوتی ہیں میں آخر جنرلسٹ ہیں برادری ہیں ان کی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو کبھی سوائے اپنے کا مخصوص ٹولے کے ایک دوسرے مانتے رہا حاجیب بگو یم تو میرا ملا بگو وہ تو ایک دوسرے کو نہیں مانتے اتنی کیا ان کو تکلیف پہنچ گئی اسی اسطور پر حملے سے اسطور کے ساتھ ان کی کیا ایسا رشتہ داری ہے کیا ایسا تعلق ہے جس وہ اتنے جذباتی ہو رہے تھے جب انہوں نے یہ بہت خطرناک بہت تیز قسم کی باتیں کی تو پیچھے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ سمجھدار لوگوں نے ہٹا رہے تھے منع کر رہے تھے آپ یہ روک رہے تھے لیکن ایک نسوانی آواز لانا بڑی نمائیں سنائی دے رہی ہے یہ امہ حاجن ہے جو یہ بڑی تنقید کیا کر دی تھی لیکن اس کے نزدیک گورنمنٹ کے پیسوں میں حاج کرنا جو ہے وہ ان کا حق ہے تو یہ امہ حاجن تھی میں اب اس کا کیا اتنا تعریف کے لئے کافی ہے جنہوں نے یہ بہت انچا لانا کہہ کے اپنی موجودگی کا احساس لے کہ وہ تصویر میں نظر نہیں آرہی ہے بل مرض زیادہ ہے تو وہ شاید اکیلی خاتوندی بھی سے کھڑی ہوگی لیکن حیرت کی بات یہ کہ اس کی ہاں میں کسی نے ہاں نہیں منائی یعنی کسی دوسرے بندے نے نہیں کہا یہ بات ان لوگوں نے ریالائز کی ہے جو وہاں پہ موجود ہے نا بڑے وہ اپنے آپ کا انٹیسٹیپلی شکریہ دیا ہیں کہ یہ زبان جو حامد میر بول رہا ہے یہ زبان جو اس کی اپنی نہیں ہے اس طرح اپنی جان تلی پہ رہ کے کوئی نہیں مر گا تھا وہ ایسا کونسا وہ بچی گویرہ بنا ہوا ہے وہاں پہ یا وہ لینر یا مارکس بنا ہوا تھا کہ وہ اپنے مزدور بھائیوں کے لئے اپنے صحافی بھائیوں کے لئے اگر اس کو اتنا احساس ہوتا اپنی صحافت کا تو خود بھی تو وہ ڈیڑھ دو کروڑ روپیا مینہ کا کماتے ہیں نا اپنی چینل سے تو وہ جن بچانوں کی بیس بیس تیس 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 ہزار ہزار تنخواہ ہے پانچ پانچ مینے کو ان کو تنخواہ نہیں ملی ان کو تنخواہ لے کے دیں ان کو پیسے لے کے دیں میسے کلو رمان کوئی کہیں ان کو تنخواہیں دیں اگر ان کو اتنا درد ہے دیکھے نا یہ بات جو ان کی کسی درد میں کی نا اپنے ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا انہیں کہا کہ تم ہمیں گولیاں مارتی ہو اور انہوں نے افسار اور ان کا بھی نام لی اپنا نام نہیں لیا شاید لیکن ان کو لینا چاہیے تو ان کو بھی تو گولیاں لگی تھی اب بات متنازع Vermont ہے ان کو پتا ہو کہ مجھے نہیں لگی تھی اپنا نام نہیں انہوں نے لیا کہا کہ تو ان لوگوں کے گھروں میں گستیو متی اللہ جان کا بھی نام لیا اور لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیے کیے ناظرین اکرام مجھے ایک بات تو پتا ہے جن لوگوں کو انہیں نام لیے یا نئی لیے یا جو لوگ وہاں تصویر میں نظر رہے ہیں ان سب کے ویزے تو پکے ہیں امریکہ کے وی آرز یورپی موالکہ بھی اور ان کو بڑی شاندار پناہ ملے گی آگے بھی دو تین نے ادھر جا کے چینل کھول لیاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ انہوں نے بھی وہاں موائی ملہ لگایا ہوا ہے یہ ساری گیم تو ہے اصل میں اس کی ان کو پتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں خدا نہ کہا تھا کہ پاکستان خاک میں خاک میں ختم ہو جانا ہے تو ہم وہاں ملہ کر لیں گے ہمیں ساری زندگی طور سے بچے انہوں نے میرا خواہ پہلے بار پر جیے ہوئے ہیں تو یہ ناظرین مخصر صورتحال ہے میرا ظرف نہیں جازت دیتا کہ میں لفظ و لفظ آپ کو بتاؤں جو انہوں نے حامد میر صاحب نے گفت کو فرمائی ہے لیکن حامد میر صاحب جو باتیں کی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو صرف غصے میں کر دی جائیں یا جذبات میں کر دی جائیں وہ بہت سوچی سمجھی قسم کی الزمات ہیں اور جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے انہوں نے تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں یہ تو کام پی ڈی ایم پچھتر سال میں نہ کر سکے جو انہوں نے میرا خواہ دو منٹ میں کر دی ہے انہوں نے دو باتیں کہیں ہیں بیرکو سٹریٹ اوے انہوں نے کہا ایک تو پاکستان آرمی جو بزدل ہے یہ اس کو ہم پر غصہ ہے کہ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ انڈیا سے لڑو یا کشمیر کو ازاد کراؤ یا کراؤ اور یہ تو انڈیا کے ساتھ جنگیں نہیں کرنا چاہتے دوسری بات انہوں نے یہ کہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ فوج ہمیں مجبور کرتی ہے کہ آپ اس بات یہ بات کریں لوگوں میں ہم نہیں کرتے تو اس پر ہمارا غصہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر خموشی اختیار کریں ان کو اس کے وضاعت کرنی چاہیے اور وضاعت یہ نہیں ہونے چاہیے کہ جی انہوں نے غلط کیا صحیح کا اگر انہوں نے صحیح کا ہے تو وہ کوٹ میں ثابت کریں اور جو متعلقہ بند ہیں ان کا نام لیں اور ان بدوں کو آرمی ایکٹ کے تا سزائے موت دی جائے میرا خیال ملک سے غداری ہے سیدھی سیدھی آرمی پہلے بھی اپنے برگیڈیر کو بھی سزائیں موت دے چکی ہے عمر قید کی سزائیں دے چکی ہے اور بھی جو اور جو جنرل رانی وہ بتا رہے ہیں پلیس کون کو بھی بتا دیں کونسی نئی جنرل رانی آگئی ہے پہلے تو ایک جنرل رانی سے ہماری جانی چھوٹے جس نے آدھا پاکستان کرا دیا تھا اب کیا چار ٹکڑے کرانے ہیں پاکستان کے تو میری یہ درخواست ہوگی ذمہ دار حکام سے اور خود میر صاحب سے بھی کہ وہ آپ کوٹ میں جائیں بلکہ وہ ان کو جائیں اسلام بہت ہائی کوٹ میں جائیں جہاں سے بہت جلدی ان کو پذیرائے بھی ان کو خاصی مل جائے گی وہاں جا کے یہ باتیں کہیں ساوت کریں چاک کھا کے جو کوئی غدار ان کا مکو ٹھپا جائے ٹھیک ٹھیک یار یہ کوئی بات ہے ہم جوتے کھا رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے ملک و ملت کے لئے اور ہماری جرنیل جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کروانا چاہتے ہیں وہ ایڈیا سے جانگیں نہیں کرنا چاہتے بڑے شرم ناک باتیں ہیں یہ اگنور کرنے والی باتیں نہیں ہیں درخواست قرآن نماد کو ترجمہ کے ساتھ جانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک سکریں ساتھ کیا سفر ممارا ساتھ ہے آپ کا بہت شکریہ ملت کے لئے اور ہمارے چاہتے ہیں